بچو یہ ایک بہت ہی غریب مچھیرے کی کہانی ہے بچارہ سارا سارا دن اپنی کشتی پر سوار دریاں میں چار لالے بیٹھا رہتا مگر اکثر خالی ہاتھ گھراتا اور اپنی بیوی کی باتیں سنتا آگے سارا دن جھک مار کر کچھ لائے بھی ہو یا بڑھتا ہی بیش کے کھانا نصیب ہوگا مچھی نہیں ملتی تو میں کیا کروں یہ تو نصیب نصیب کی بات ہوتی ہے نیک بہت ہائے ہائے ایسے ہی نصیب تھا تمہارے تھے کسی اور سے شادی کیوں نہ کر لی میں تو کھانے پیننے پہننے اورنے سب کو ترس کر رہ گئی اوپر والے کہاں دیر ہے دیر نہیں دیکھنا نا کسی دن چھپڑ پھارا نہ کر دے گا چھپڑ تو پہلے ہی پھٹ چکا ہے رات بارش ہی تو سارا ہماری کمرے میں تھا آرے تو ٹھیک ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا تو فکر نہ کر لا کچھ تھانے کو دے اسی طرح زندگی کے دن گزر رہے تھے کہ ایک دن کی بات ہے آج ساتھ دن کے بعد بیوی کے سامنے سر اٹھا کر تو بات کر سکوں گا آج 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 آگ حی得 اکی نی بڑے مچھلی دیکھ کر مچھےرہ اٹھلا خوش ہوا کہ اس نے مچھل کو جان سے نہیں نکالا بھی نہیں اور گھر کی طرف چل پڑا بھائی مچھے ہی سامنے کیوں نہیں آتی میں آتی سامنے ہی تو آپ کے پرنوں کے پاس مجھے آرمیں بسید مچھے میں سر چکا کر جو دیکھا تو حیران رہ گیا یہ تو مچھے تھی جو بات کر رہی تھی تم کیسے مچھے جو انسانوں کی طرح بات کرتی میں مچھے نہیں پر بھی شہسادی ہوں ایک چوڑے نے جادو کا رکھ رہی مجھ پر جو جو تو یہ بتائیے میں جادو کا اثر کیسے ختم کر سکتا ہوں شہسادی سامنے باہ اس کی فکر تم نادر بس مجھ کو آسان کر دوں میں سارے اور تمہارے حسانی ہوں گی اچھی بات ہے یہی جیدہ سامنے باہ جائی ہمارا بہت بہت شکریہ مچھے تم اگر یہ تو بتاؤ تم خالی ہرکھیں کیسے جاؤ گی اے کوری نہیں بات نہیں ہے شہسادی صاحبہ ہر روز ہی جاتا ہو تمہیں کبھی بھی کسی چیز کے ضرور پڑے تم اسے نہیں آکر نہیں لینا میں تمہاری ہر خواہش کو ہی کر دوں گی اچھا شہسادی صاحبہ تم سے بڑا بدھو میں نے آسا دنیا میں ہی دیکھا چلے ہی ہاتھ لاتے ہوئے تو آج گیا کٹا اے اکل کے دشمن اگر وہ شہسادی کی تو آسان کرنے سے پہلے اس سے کچھ مانگی لیا ہوتا کیا مانگ لیتا کیا مانگ لیتا چھپڑ پھٹا ہوا ہے پاں گے اندر آتا ہے تمہیں ایک اچھا سا اینچو والا گھر نہیں مانگ سکتر ہے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اچھا دودھ ملتے لیے دو چار بکرییاں اور چار چھے مرویاں مانگ سکتے تھے ارے بھا یہ تو میں نے سوچا ہیا تھا پچھے تو پھر صبح ہی صبح جانا اور جو کچھ میں نے کہا ہے مانگ لیا ہاں ہاں چاہاں بہت اچھا درور کرنے دوسرے دن صبح 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 مچھین نے کشتی سمھائی اور جال لے کر دریا پر پہنچیا اس نے کئی جگہ جال لیا اور مچھین کے انتظار میں سارا دن پسار ہے جب شام ہوئی تو اس نے سوچا شام پیش مچھین ترادید باہر آؤ بات ہماری سنکر جاؤ مچھین ہماری سنکر جاؤ مچھین 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 مچھے نے واپس آ کر جو دیکھا تو حیران رہ گیا اس کا چھوٹا سا جھوپڑا ایک پکا بڑا مکان بن چکا تھا پھولوں کی کیانیاں تھی سامنے میدان تھا جہاں آٹ دس بکریاں غاز کھا رہی تھی چھوٹا لکھا آہ میرے مچھے گی کیوں نہیں کیوں نہیں د citiz� دریا سے مچھے یہاں گانا نہیں مرغی کے انڈے اور بکریوں کا دودھ بیج کر اتنے پیسے مل جاتے تھے کہ وہ نہ صرف اچھا کھاتی بلکہ اچھا پہنٹی بھی تھی اچھا مجھے تو اب گھر بھی چھوٹا لگنے لگا ہے دیکھو نا لے دے کے ایک ہی کمرہ اسی میں کھاؤ پیو پہنو اڑو اور سو جاؤ مجھے تو ہر کام کے لیے الگ الگ کمرہ چاہیے آخر تم چاہتی کیا ہو میں تو ایک شاندار دو منزلہ کوٹھی چاہتی ہوں ڈھیر سارے نوکر چاہ کر ہوں میں خود کوئی کمرہ کروں بس سب پر حکم چاہتی رہوں مجھے تو بلکل پاگل ہو گئی ہے مچلی شہدادی نے ہمیں جھوپڑے سے نکال کر اتنے اچھے گھر میں پہنچا دیا ہے اس کا یہی احسان کم ہے کیا میں ہی سب کچھ نہیں چاہتی جی مجھے تو بس دو منزلہ کوٹھی چاہیے اور سنو جب تک تو مچلی شہدادی کے پاس نہیں چاہینا تیرا کھانا پینا بند سمجھا مچلی شہدادی باہر آؤ بات ہماری چنکر جاؤ تم نے مچھے یا کیا مچھے بتاؤ تمہاری اب کیا خانش ہے شہدادی صاحبہ میری نہیں میری بھیری خانش ہے کہ ایک دو منزلہ شاندازی گھوٹھی ہونی چاہیے دوٹھی نوکر چاہ کر ہوں اور وہ خود کوئی کام نہ کرے بس سب پر حکم چلاتی رہے بس اتنی سی بات جاؤ مچھے واپس جاؤ اس کے خواہیں پوری پور چکی ہے مچھے نے واپس آ کر جب دیکھا تو حیران رہ گیا اب مچھے کا چھوٹا سا گھر ایک شاندار دو منزلہ کوٹھی میں بدل چکا تھا اوچھی سی چھت بڑی بڑی مہرابیں چمکدار فرش اور بہت سارے نوکر جلدی جلدی فرش ساپ کرو جیلوکے تو بےگم صاحبہ ناراض ہو جائیں گی اے پھولا میں پانی ڈالنا ہے جلدی کرو نہیں تو بےگم صاحبہ ناراض ہو جائیں گی اتنی بڑی کوٹھی کی بےگم صاحبہ بننے کے بعد مچھے رنکر آیا کچھ کچھ بہتر گیا تھا یہاں کھڑے 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 ہوں اندر آؤ ہماری ٹھاٹ دیکھو وہ تا دیکھین آنا ہوں بےگم صاحبہ اے ری اے جان لے کر کہا رہے ہوں پھیک ہو اسے سارے کوٹھی میں مچھے کی بو پھل جائیں گی یہ دیکھو کہ نا خوبصور کاری ہے اسکونے سرے کرو اسکونے تک سر بچ کر چلا ہمارے جنر پھٹے ہوئے ہیں کہ گندہ نہ ہو جائے اندھر آؤ اندھر آؤ یہ دیکھو کسی پیاری پیاری تصویر ہے نہ 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 ہاتھ نہ لگانا گندہ ہو جائیں گی اور یہ دیکھا تمہیں کہ یہ خوبصورت پیز اور کرسی ہے گندہ تو اتنے اقلیمتی ہے کہ تم اندازر بھی لگا سکتے ہاں نہیں نہیں نہ ہاتھو کرساس کپڑے پہنے لو پھر پیٹھنا اتنا سب کچھ تجھے مل گیا اب تو خوش رہا کرے گی نا مچھرن نہیں میرا مطلب ہے دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا ابھی تھوڑے ہی دن گزرے ہوں گے کہ ایک دن مچھرن نے مچھرے سے رہا میں یہ دیکھتی ہوں کہ کوٹھی کی ناکر چاکر کے علاوہ شہر کے دوسری لوگ ہمارا حکم نہیں مانتے تمہارا حکم کیوں مانیں گے ارے لوگ تو بادشاہ یا ملکہ کا حکم مانتے ہیں یہی تو میں کہہ رہی ہوں مجھے ملکہ بننا چاہیے ارے پاگر ہو گئی ہے تو ملکہ کیسے بن سکتی ہے مچھلی شہزادی سے ہو گئی سے مجھ سے نہیں ہو گا اچھا میں ہمارا کچھ نہیں مان سکتا نہیں مانگی گا نہیں مانگی گا تو میں تجھے اسپر میں بند گران کی سلجا یا خدا مچھلی شہزادی باہر آؤ بات ہماری سن کر جاؤ تم نے کچھ لیار کیا مچھلی بتا آپ تمہاری کیا پانچے ہیں شہزادی صاحبہ میں نہیں یہ بار بھی میرے بیوی ہی کی خواہش ہے کہ اسے ملکہ بنا دیا جائے تاکہ تمام ملک کے لوگوں پر اس کا حکم چلے اچھو مچھلی تو حیران رہ گیا دو منزلہ کوچھی ایک بہت ہی آدھیشان محل میں تبدیل ہو چکی تھی پتھر کی بنیوئی موٹی موٹی دیواریں بادلوں کو چھوک دے ہوئے مینار بہت سارے باوردی سپاہی بڑے دروازے کے سامنے گھوڑوں کی پیٹ پر بیٹھے پہے کر رہے تھے ملکہ صاحبہ سے ملنا چاہتا ہے ملکہ صاحبہ سے ملنا چاہتا ہے ملکہ صاحبہ ایک مچھرہ آپ سے ملنا چاہتا ہے درواز ختم کیا جائے میں اپنے پاس بہمان سے پاہے کرنا چاہتا ہوں درواز ختم ہو گیا تمام لوگ درواز سے پاہ جائے جائے مبارک ہو ملکہ بن گئیں سر پر سونے کا تاج بھی پہن لیا اب تو خوش ہو ملکہ صاحبہ خوش تمہیں تب ہوں گی جب میں ملکہ آلیہ بن کر پوری دنیا پر حکومت کرسکوں اتنی لالچینہ بن دیوانی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی تیرا دل نہیں مرا دیکھو میرا وزیرہ بھی کہہ کر گیا ہے کہ شہنشاہ بوڑا ہو چکا ہے یہی وقت ہے میں اس کی جگہ سمحل لوں اور پوری دنیا پر حکومت کروں اری نیک وقت میری مان تو چل اپنے چھوپڑے میں واپس چلتے ہیں کتنا سکون تھا وہاں یہاں تو مجھے کوئی اندر میں نہیں مانے دیتا میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ اسی وقت مچھلی شہدادی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ مجھے ملکہ آلیاں بنا دے کہ میں پوری دنیا پر حکومت کر سکوں بس 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 بہت ہو چکا میں آپ کچھ نہیں مانگا میں تمہارا حکومات میں سے انکار کرتا ہوں انکار کروں گی انکار کروں گے تو تمہارا ستر کرتا ہوں گی تمہارے بعد کسی دوسرے کو انکار کرنے کی انکار نہیں نہ ہو سمجھے تم نے مجھے یار کیا مچھے بتاو اس پاس درہنی کیا پہلی شہد شہدادی شہداد سابو میری نہیں وہ اس پاس میری بیوی کی خواہش ہے کہ اسی ملکہ آلیاں بنا دیا جائے ملکہ آلیاں تاکہ وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکے اچھی بار ہے مچھے جاؤ اس کی خواہش پوری ہو چکی مچھے نے واپس آ کر جو دیکھا تو اس کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ لیں آدھی شان محل ایک سبردست قلعے میں تبدیل ہو چکا تھا ایسا مارم مطلب تھا جیسے پورے کا پورا محل سونے کا بنا ہوا ہے اور ہر چیز سے شان و شوکر ڈپک رہی ہے اے مچھے موٹھائے گنر جا رہے یہ تو ایسے گھر ہے جیسے ملے کا آنیاں نہ ہوئی اس کی گھروانی ہو گئی اس وقت وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں اچھا مگر میں ان سے وہیں جا کر ملنوں گا بھائی میں واقعی ان کا شوہر ہوں شوہر بزرہ اس شوہر کی شکل تو دیکھو کوئی باگمان ہوتا ہے جی اسی وقت ایک کنیز ادھر سے گھسری اور اس نے مچھے کو پہچان لیا ان کو اندر جانے لو بھائی یہ ملک آلیا کے مہمانیں خاص ہیں میں نے جانتی ہوں وہی کنیز مچھے کو لے کر گول کمرے تک گئی خوب حکم چلا رہی وہ سب پر ساری دنیا کہاں مانتی ہے تمہارا آپ تو خوش ہو یا کچھ اور چاہیے خوش تو ہوں مگر سوچتے ہوں یہ صورت چاند ستارے آگ ہوا اور پانی یہ میرا حکم کیوں نہیں مانتے اس لیے کہ تم خدا نہیں ہو لیکن میں خدا برد ہو سکتی کیا کہو خدا 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 دو کیا آپ سے در پتا آپ کو خف کی ماتے کرنے دکیے بات ایمان کھا بڑا خدا بات ایمان کھا بڑا نہیں ساری دنیا کو حکومت کرنے باری ملک آلیا تمہیں حکم دیتی ہے اسی وقت جاؤ اور مچھلی شلالی سے کہو میں خدا برنا چاہتی ہوں خوش خوش اس پر تمہاری بیوی کیا چاہتی ہے میری اس پر بھیدک نہیں میری یہ خواہش ہے شہسابی صاحبہ شہسابی صاحبہ شہسابی صاحبہ میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ نے اب تک جو کچھ ہمیں کیا سب کچھ ہم سے پاپ آتے لیے ہماری ٹوٹی پوٹی چوپڑی ہمیں باپت کر دیں جو آلی خائبہ شہسابی صاحبہ میں تمہیں دعا دیتی ہوں مچھلی تم جب بھی مچھلی پکڑنے آوگے کبھی خانی ہاتھ پاپس نہیں جاؤگی جاؤ کھر جاؤ تمہاری مچھلی تمہاری اتصار کری مچھلی نے واپس آ کر دیکھا تو سب کچھ غائب تھا مچھلی نے اپنی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی کے سامنے بیٹھی اپنی خسمت کو رو رہی تھی مچھلی کو اپنی مچھلی آج میں جانے کیوں بہت ہی اچھی لگی دیکھا بچوں یہ ہوتا ہے آج کا انجام موسیقی 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 موسیقی